جناب شفقت محمود صاحب تو گفتگو میں شفقت صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں منسٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے او لیولز اے لیولز کے بچوں کی امیدوں پر تو پانی پھر گیا امتحان ان کو دینے پڑ رہے ہیں کون انشور کرے گا کہ ایس او پی وائلیشن نہ ہو اب امتحان میں بیٹش کانسل نے یہ امتحان لینا ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایس او پیز بنائی ہے اور اس کے بعد مانیٹر تو سارے ایجنسیز بھی ہم بھی کریں گے اور اگر کہیں کوئی کوتائی نظر آئی تو اس کو ٹھیک کریں گے اور اگر کوئی کوتائی ہوتی ہے وہی میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہونے والا تھا کہ بیٹش کانسل جو ہے اس کی پرفارمنس کو آپ کیا حکومت اوور سی کرے گی بلکل کریں گے ہم میں خود بھی وزٹ کروں گا کچھ سینٹرز جو ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ایس او پیز بنائی ہے اور یہ ہم انشور کریں گے کہ اگر ایس او پی کہیں نہیں ہوئے گی تو اس کا ذمہ دار بیٹش کانسل ہوگا ان سے ہم بات کریں گے بلکل ٹھیک اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ تعلیمی لحاظ سے اور صحت دونوں ایک الک الک چیزیں ہیں اور تعلیم کے حساب سے تو ہمیں سمجھا کہ امچان ہونے سے ہوئی ہیں اور صحت کے حساب سے تو ایڈوائز جو ہے وہ صحت کے لوگوں کیا اگر وہ کہتے ہیں کہ امچان صحت کی وجہ سے نہیں ہو سکتے تو ہم اس کو نین لیں گے لیکن ابھی تک ہمیں آرڈر یا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آج ہم نے یہ تو دیکھا ہے نا کہ پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا ہے اور نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے کہ پچیس ازلا میں نووی سے باروی جماعت تک کہ بھی سکول آنا بند کر دیا گیا ہے کل سے تو یہ تو وہ صورتحال نہیں رہی جو چھے اپریل کو تھی جب آپ لوگوں نے نووی سے باروی جماعت تک کو کہا کہ یہ کھلا رہے اور یہ آتے رہے تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سیچویشن میں فرق پڑے گا کیونکہ جو بھارت میں اچانک سے سپائک آیا اور پاکستان بھی آبیس لی ہی رائٹ لی سو ڈر گیا ہے تو کل کو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اچانک سے کچھ چینج او پرانس بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ملیہ میں ہیلتھ کی اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا اگر ہمیں ہیلتھ منسٹری یا ہیلتھ کے افیشنلز کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہم نہیں کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں نو سے بارہ کلاسز نہیں ہو سکتی تو ہم بند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں تعلیم کا جو شعبہ ہے اس میں جتنے بھی بزراؤ وزرائے تعلیم اور وزرائے سیدھ کا مشترکہ پیس کا ہے بلکل ٹھیک جہاں تک وزرائے تعلیم کا تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت نقصان ہوا ہے پڑھائی کا پس کے ایک سال میں تو ہم جتنے کوشش کرنے چاہیے پڑھائی کو آگے لے جانے کی لیکن ہم تابع ہیں جو ہیلتھ کی اٹھائی ہیلتھ منسٹری بتاتی ہے اچھا منسٹری صاحب یہ بتائیے کہ پرائیوٹ سکولز کبھی آ جا رہا تھا آپ کی وزارت کی طرف سے بھی باقاعدہ انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں کہ پرائیوٹ سکولز بھی بہت احتیاط برتے اور آن لائن کلاسز جاری رکھ سکتے ہیں اور کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اب میرا یہاں پر سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز یا جو کالجز یا ایون جو پرائیوٹ سکولز بھی جن میں آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ بند کر دیے جائیں بچے نہیں آئیں اور سٹاف بھی احتیاط کریں یعنی جس کو بھی شکایت ہو تو وہ آپ کی وزارت کو ریچ آؤٹ کر ہے یہ آپ کا کہنا ہے اسلام آباد میں ہمیں ریچ آؤٹ کریں باقی صبحوں میں جو سبائی کمچے ہیں اسلام آباد میں ہمیں ریچ آؤٹ کریں باقی صبحوں میں جو سبائی کمچے ہیں ان کے وزارت تعلیم یا وزارت تعلیم سے مجیوب کریں آخری سوال شفقت صاحب میں رابط سے یہ ہے کہ جو بچھلی بار ہم نے دیکھا کہ ان کی بنیاد پر ہی معاملہ ہو گیا تھا اس بار کیمرج نے کیوں اس سے انکار کر دیا وہ ایک اچھا طریقہ نہیں تھا بچوں کی جان خطرے میں ڈالنے کی بجائے جس طرح آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بچے اور والدین بہت پریشان ہیں تو یہ میرے خیال ہے کہ پچھلے تیجر اسیس گریڈ جب پچھلے سال ہوئے تھے جی اس پر بہت ساری شکایت بھی آئی تھی بہت انفلیٹڈ گریڈز دیا گئے جس پر کیمرج نے پھر ان کو کم کیا پھر اس پر احتجاج ہوا تو تھرواؤٹ یہ اتنازہ چیز رہی تھی اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوا کچھ کو فائدہ ہوا تو اس سال پیچر اسیس گریڈز ایک انہوں نے پستہ کیا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوگی لیکن بارت دیا ہے کہ پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوا اس سال بھی نہ ہو اگلے سال بھی نہ ہو تو اس سے پھر تعلیم کر سلسلہ پجالی نہیں جا سکتا اور یہ صرف پاکستان میں انہوں نے پابندی لگائی ہے یا باقی بھی دیگر ممالک کے لیے بھی انہوں نے اس پر تعلیم کر رہا کیا ہے مختلف ممالک میں مختلف پالیسیز ہیں ان کی جنہوں نے میرا خیال ہے پہلے کیا دیا تھا ان کو تو پہلے سے انہوں نے کر دیا لیکن مختلف ممالک میں مختلف پالیسیز ہیں لیکن یہ کیمرج اس کے بارے میں دے کر بتا سکتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے بارے میں جو ہمیں اطلاع دی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے بالکل ٹھیک ہے شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کرنے ریٹائر ہارش صاحب بہت بہت شکریہ محمود صاحب بہت شکریہ